میڈل کلاس کے نوجوان کے لئے امید کی ایک شمع ایک کرن مراد سعید آجا اپنی جان چھپانے کیلئے دردر اپلتا پرے گا خاص کا پختنخواہ کی عوام اور پھر پنجاد کی عوام جن نے تاریخی فستائیت کے سامنا کیا ہے لہوریوں نے فیصلبادیوں نے ملتانیوں نے سہیوال والوں نے میہوالی والوں نے آپ کو سلام ہے میں سوابی کے عوام کا امیر خان کا ڈاکٹر صاحب کا اب سب کا شکر گزاروں آپ نے یہاں اتنے دنوں سے کیمپ لگایا ہوا ہے یہ ایک استعارہ ہے ریزسٹنس کا جس طرح نور پرل کی سپیچ میں جب رجیم چینج ہو رہی تھی تو اس تقریر میں نے پلان نہیں کی تھی نہ میں نے سوچا تھا کہ میں نے کیا بولنا ہے بس اس وقت کے مناسب جو چیزیں میرے ذہن میں آئیں میں نے بات کی اور اسی میں میں نے ایک بات کی تھی پاکستانی قوم اور تحریک انصاف کے ورکرز کو میں نے آج سے دو سال پہلے یہ بات کی تھی کہ میں آپ کی ریزسٹنس کو سلام پیچ کرتا ہوں مجھے نہیں پتا تھا نو اپریل کی اس رات کہ آگے کتنا آگ اور خون کا سمندر ہے جس سے پاکستانی قوم کو گزرنا ہے اس رات مجھے نہیں پتا تھا کہ چادر چاردیواری کا تقدس پامال ہونے جا رہا ہے پاکستان میں اس رات مجھے نہیں پتا تھا کہ عشد شریف جیزاد جری جوان جو پاکستان چھوڑنے سے پہلے بھی پاکستان کا جنڈا لے رہا گیا اور سینے پہ پاکستان کا جنڈا سجاد کے ملک چھوڑ گیا گیا اور واپس اس کی ڈیڈ بڑی شہید لیائے گی اور عمران ریاض کے ساتھ یہ ہوگا جوکٹر یاسمین راستر جون سب کی مواجیسی ہے مرگ حال ہوگی اسپطال میں اور عظم سواقری اپنے عزت کے لیے روتا پھرے گا پاکستان کے گلی گلی کنچے کنچے اور پاکستان کے ہر گھر کے میڈل کلاس کے نوجوان کے لیے امید کی ایک شما ایک کلن مراد سعید آجا اپنی جان چھپانے کے لیے دردر اپھلتا پھرے گا لیکن اس کے بعد بھی ہمارے جزبے جوان ہیں الحمدللہ پاکستانی قوم کو سلام پیش کرتا ہوں آٹھ فروری کو نکلی اور بتایا کہ خاموش انقلاب جس کو کہتے ہیں گلی گلی کچا کچا کریا کریا نکلے اور مخالفوں کے جھنڈے وہ ہاتھ میں پکڑ کے ان کو ٹوپیا پہنکے ان کی گاڑی انہوں نے بیٹھ کے انہوں نے عمران خان کے جماعت جس کا پلا چھنگیا گیا اس کے نشان کو چنچن کے انہوں نے دیکھا اور عمران خان کی جماعت کے لوگوں کو پاس کیا اور یہ جو نووے بیٹھے ہیں نووے نہیں ہیں یہ ایک سو اٹھتر ہیں لیکن ہمارے منڈیر پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس لئے میں نے یہ بات کی تھی کہ پاکستانی قوم خاص کا تختینخواہ کی عوام اور پھر پنجاد کی عوام جنہیں تاریخی فستائیت کے سامنا کیا ہے لہوریوں نے فیصل آبادیوں نے ملتانیوں نے سائیوال والوں نے میہوالی والوں نے آپ کو سلام ہے پاکستانی آپ کی خیرت کو سلام ہے پاکستانی آپ کی حمد کو سلام ہے ماں و بہنوں آپ کی حمد آپ کے حوصلے کو سلام ہے کہ آپ کھڑے رہے عمران خان کے ساتھ آپ کھڑے رہے پاکستان کے ساتھ مجھے یقین ہے کیونکہ تین دن پہلے جب اپنے ریڈوں سے ملا میں نے اس کے حوصلے اسی طرح جوان دیکھے جس طرح حصلات تھے جب ہم نے آخری میٹنگ کی تھی پرائیم انسٹر ہاؤس میں اور عمران خان سے ایک بچارے کو میں دیکھ رہا تھا اس میں کوئی پریشانی نہیں تھی اس میں ایک ہلکا سا تبسم تھا میں نے وہی حوصلہ دیکھا ہے عمران خان میں تو حوصلہ ہے سوابی والوں پاکستانیوں آپ میں حوصلہ ہے ملکہ رہا ہے کتنی ہے عمران خان آپ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ نے عمران خان کے ساتھ جس سپائی ہونے کا ثبوت دیا جب بڑے بڑے لیڈران ایسی کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں عمران خان آپ عمران خان کی سپائیوں کے ساتھ کیمپ میں کھڑے ہوتے ہیں عمران خان عشتیہ صاحب نے جگہ دیا ہے آپ نے عمران خان کے کیمپ کو جگہ نہیں دی آپ نے عمران خان کے دل میں اپنی جگہ بنانی ہے ماشاءاللہ عمران خان عمران خان پاکستانیوں پسطنوں والوں سوابی والوں مردان والوں آپ کو علی محمد کہتا ہے جب عمران خان کا کیا کال آئے گی عمران خان کہیں گے کہ نکلا پاکستانیوں پہ پکستانیوں میں کسی گھر میں کوئی مرد کوئی جوان کوئی نوجوان پیچھے نہ رہے ساروں نے پیرانے پوریمن آنے اتجاز کرنے پوریمن کرنے ہم خان کی کول کے انتظار میں ہوں گے کوئی لیڈر کسی لیڈر کو نہیں مانتے امران خان ہے جب وہ کرے گا پھر ہم نکلیں گے انشاءاللہ نکلو گے باکٹر آپ نکلو گے انشاءاللہ آپ کو دوسری گرسن نکال دیا پتہ نہیں کب سے نکلے وہ امران خان کے لیڈرین ہم سے گرسن نکلے ہم دوسری میرے ہو گئے سانتیس ہاں کے ہو گئے اگر آپ کی عظمت کو سلام ہے مجھ میں اتنی احمد نہیں ہے بہت دوستو بھائیو حسنہ نہیں آرنا ٹھیک ہے انشاءاللہ خان صاحب کی وہ بہنیں باپردہ بہنیں جو کبھی بار سیاست میں نہیں نکلیں انہوں نے تاریخی کردار ادا کی ہے اپنے بھائی کے لیے کوئی حضہ نہیں مانگتی پارٹی میں لیکن بھائی کے لیے کردار ادا کر رہی ہیں اسی طرح اس ملک کی تمام مائے بہنیں خان صاحب کے لیے دعائیں کر رہی ہیں میں جب اپنے علاقے میں جاتا ہوں ابھی میں مردان سے اپنے علاقے سے ہو کے ابھی سانوہ جا رہا ہوں جہاں خواتین مجھ سے ملتی ہیں جہاں ہمارے مائے بہنیں یا بزرگ ملتے ہیں مجھ سے ایک ہی سوال کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کیا سوال ایک ہی سوال کرتے ہیں امران خان کو کب رہا کرو گے امران خان کو کب نکالو گے رہا کرو رہا کرو میں نے جو شیر بولا تھا اب آپ میں چرندوں پر ان کو جگانا ہے کیا کرنا ہے انسان تو سارے کے سارے اب جاگ گئے الحمدللہ ایک اور شیر آج ایک اور شیر آج کہ الفاظ معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ازم اور مجاہد کی ازم اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں کرگس کا جہاں آر شاہین کا جہاں آر کرگس کی طرف جب میں نے اشارہ کیا تھا میری امیلی پرائمیس ہاؤس کی طرف گئی اور جب شاہین کی طرف اشارہ کیا تھا دونوں نے خال کی طرف تیرا یار میرا یار تیرا یار میرا یار سب کا یار سب کا جگری سب کا یار سب کا یار امران خان پاکستان کا اوپادہ پاکستان کا اوپادہ اچھا تواتر ہے اچھا تواتر ہے ربنا لا تواخذنا انسینا واختانا ربنا ولا تحمل علينا اسرن كما حملتا هو للذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ولا تفوقت لنا به وافو عنا وغفر لنا ورحمنا انتا مولانا فانصرنا قوم الكافرین آمین پاکستان امران خان امران خان امران خان پاکستان امران خان